مارنے والوں میں بچانے والا بھی موجود تھا سیالکورٹ میں سریلنکان مینجر پریان تھا کو بچانے کے لیے مینجر مارک ادنان نے اپنی ہی جان داؤ پر لگا دی حجوم نے مینجر کی ایک ناس دنی مالک ادنان گزشتہ پندرہ سال سے فیکٹری میں نوکری کر رہا ہے سانیہ سیالکورٹ میں ملاوث افراد کے خلاف سختی سے نمتا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی سریلنکان صادر کو یقین دہانی کہا واقعہ میں ملاوث ملزموں کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی کی جائے گی عمران خان نے سریلنکان صادق و ملزمان کی گرفتاریوں سے مطالق بھی آگاہ کیا مغتول کی اہلیہ نے پاکستان اور اسریلنکا کی حکومتوں سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں یہ قتل غیر انسانی عمل تھا مارپیت کا واقعہ صبح گیارہ بجے کے قریب شروع ہوا باقعے کے وقت فیکٹری مالکان غائب ہو گئے فیکٹری مانیجر جو مشینوں سے مذہب بھی سی کر اتارنے اور مشینوں کی مکمل صفائی کا حکم دیا تھا دسپلن اور کام لینے کی وجہ سے کچھ ملازمین فیکٹری مانیجر سے نالا تھے سیالکورٹ واقعی کے اپتدائی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی سامنے آگئی مواز صاحب کی ہڈیاں ٹھوٹنے کی وجہ سے ہوئی جسم 99 فیصد جل سکا تھا سیالکورٹ واقعی ملوث 120 سے زائد افراد گرفتار دیگر افراد کی فٹیجز کی مدد سے شناک کی جا رہی ہے وزیراعظم پنجاب کو ریپورٹ فیش اسمان بزدار کہتے ہیں ملزمان سزا سے نہیں بچ پائیں گے واقعی کا مقدمہ بھی درج دہشتگردی کی دفعات شامل آئی جی پنجاب کہتے ہیں واقعی میں پولیس کی کوتاہی ثابت نہیں ہوئی راستے بند تھے اس لیے ڈی پیو اور ایس ایس پی پیدل جائے وقوع تک پہنچے سیالکورٹ واقعی پر پورا پاکستان شرمندہ ہے سیاسی اور عسکری قیادہ سمیت مذہبی راہنماؤں کی سخت الفاظ میں مضمت واقعہ شرمناک اور اسلامی تعلیمات کی نفی قرار وزیر خاجہ شامل مکریشی کہتے ہیں سیالکورٹ واقعی کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے سیرلنکا سے رابطے میں ہیں تعلقات متاثر نہیں ہوں گے مراسائد کی کراچی میں سندقومت پر تنقید کہتے ہیں حقائد کے شہر کو کچھرا کنڈی بنا دیا گیا فرزندے زرداری بتائیں کراچی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا سید گانی بولے ناہل اور نالائک حکومت کا جھوٹا وزید سندھ آیا ہوا ہے مراد سید بھائیانک مہنگائی پر قام کو جواب دیں خیبہ پکتوں خاصے لوگ علاج کے لیے سندھ آتے ہیں نام نہا سہدکار کی کوئی افادیت نہیں لاہور میں زمنہ انتخاب کے لیے میدان سچ گیا تیاریاں مکمل انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز میں پہنچا دیا گیا پی ٹی آئین نے اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا نونلی کی شائستہ پرویز ملک مضبوط امیدوار کرا عدلیا کا کوئی رجحان نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ جسائبان سردی میں سردی والے اور گرمیوں میں گرمی والے فیصلے دیتے ہیں قانون ایک جیسا رہتا ہے چیف جسل گلزار احمد کالاہور میں تقریب سے کتاب کہا کابار کانسل کو وکرا کی تربیت بھی کرنی چاہیے وکلا ججوں کی معابنت کی بجائے جج کے ساتھ بتتمیزی کریں یہ وقالت کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی